عائشمان بھارت یوجنا 2019 آپ سبی لوگ جانتے ہوں گے اس سکیم کے بارے میں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہوتے ہوئے بھی اس یوجنا کا لاف نہیں لے پا رہے ہیں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ اس کو عائشمان بھارت یوجنا بولتے ہیں یا پردھان مندری جن آروئی کی یوجنا بھی بولتے ہیں تو اس میں پانچ لاکھ تک کا آپ کسی پرائیویٹ یا گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں علاج کروا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو فیش کی اگر ہم بات کریں میڈیشن کی بات کریں ٹیسٹ کی بات کریں سبی کے علاج مفت میں پانچ لاکھ تک کا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے کسٹمر ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج سوان بھارت یوجنا کی سکیم کے بارے نہیں جانتے ہیں ان کا نام ہے لیکن وہ کارڈ نہیں بنوا پا رہے ہیں تو فول ڈیٹیل آج ہم بتائیں گے آپ کیسے آپ اپنا نام بھی چیک کر سکتے ہیں اور آسانی سے بہت ہی اپنا آپ کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں پانچ لاکھ تک کا مفت میں علاج کر سکتے ہیں تو بنے لیش ویڈیو میں لگاتار اگر آپ نے اپنے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلی جرور سبسکرائب کریں شاید شاید ویل آئیکن دبا دیں جس سے میرے آنے والے سبی ویڈیو آپ دیکھ پائیں تو دوستو پردان منطری جن آرگ یوجنا کے ان سرکار کے دوارہ رن کی جانے والی بہت ہی بہترین یوجنا ہے اور مفت میں علاج آپ یہاں پر کروا سکتے ہیں پانچ لاکھ تک آپ نے نزدی کی کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں تو اگر آپ کو میں سے سبسکرائی بتا دوں آپ کو نام کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں تو نام چیک کرنے کا اس سب سے آسان طریقہ ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو اسکین پر دیکھیں آپ پاترتہ جاننے کے لیے 14555 پر کال کریں اگر آپ اپنا نام جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام اسکین میں ہے یا نہیں ہے تو آپ 14555 پر کال کر سکتے ہیں سب سے بڑی اسکین یہ اس لیے دوستو کیونکہ یہاں پر کوئی بھی آن لائنز کا ویدن نہیں ہوتا ہے سرکار نے پہلے سے لسٹ تائے کر دی ہے کہ ان لوگوں کا مفت میں پانچ لاکھ کا علاج کیا جائے گا تو لسٹ آلریڈی سرکار کے پاس ہے نام آلریڈی ہیں بہت سے لوگوں کے آئیس وان بھارت کے کارڈ بن کر آ بھی گئے ہیں تو وہ اپنا مفت میں علاج کر آ بھی رہے ہیں تو یہاں پر ایسا کوئی پرافدان نہیں رکھا گیا کہ آپ نیا نام آئیڈ کر سکیں جن کا نام سرکار نے سلیکٹ کیا ہے صرف انہی کا علاج ہو رہا ہے تو اگر آپ کو پاترتہ آپ نہیں جاننی ہے تو آپ 14555 پر کال کر سکتے ہیں یا آپ ڈریکلی اپنا نام سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر آئی ایم ایلیجیبل ہے اس پر آپ جیسے کلک کریں گے تو آجی بیپ سائٹ دوستو پی ایم جے ای وائی ڈاٹ جیو بی ڈاٹ این پر آپ کو اس پر آ جانا ہے تو آپ اس پر کال کر سکتے ہیں یا آئی ایم ایلیجیبل پر کلک کریں گے تو شب سے پہلے آپ کے یہاں پر ایک موائل نمبر مانگتا ہے آپ اپنا کوئی بھی موائل نمبر ڈال دیں اور اس کے بعد اس پر ایک اوٹی پی آئے گا اور اس اوٹی پی کو ڈال کر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو چلو میں اپنا موائل نمبر ڈال دیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آپ نام سرچ کر سکتے ہیں تو بیکی میرے موائل پر دوستو چھ ڈیجٹ کا اوٹی پی آ چکا ہے میں اوٹی پی ڈالا اور آپ کو شب میٹ پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ شب میٹ پر کلک کریں گے تو سرچ پہلے آپ کو اپنے اسٹیٹ کا نام چوز کر لینا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سلیکٹ کٹیگری چوز کر لینا کس سے آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں نام کے سے یا راسن کارڈ نمبر سے یا موائل نمبر سے تو میں بائی نیم یہاں پر سلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ کو جس کا نام سلیکٹ کرنا ہے جس کا نام دیکھنا ہے آپ کو یہاں پر نام ڈال دینا ہے اگر چاہے تو آپ یہاں پر آپ ان کے فادر نیم کا بھی سب کچھ ڈال سکتے ہیں اور یا تو آپ رورل ہیں یا آربان ہیں یہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ویلس کا نام ڈال دیں گے تو آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی یہاں پر اور یہاں پر پن کوٹ ڈال دیں تو آپ کو جلدی سے سرچ کر ساری ڈیٹیل بھی بھر سکتے ہیں یا آپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے بس کھوجے پر کلک کر دیں تو دیکھیں کہ یہاں پر اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے کل پر نام یہاں پر جیرو دکھا دیئے تو یہاں پر آپ دوسرا نام ڈال کر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دوسرا نام ڈال کر دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو سرچ کر دینا ہے تو اس نام سے دیکھی گا یہاں پر ایک نام آپ کو مل جاتا ہے اور یہ آپ کے پھر فیملی ڈیٹیل پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے فیملی ڈیٹیل پر کلک کریں گے تو یہاں پر پورا سب کچھ اپنے نام سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے گیٹ آن ایسماس یہ ساری جانکاری آپ اپنے موبائل فون پر بھی ڈال سکتے ہیں جیسے اس پر کلک کریں گے آپ سے موبائل نمبر مانگے گا اور وہ میسیج کے مات دیمشی آپ کو دیکھ جائے گا تو سب سے پہلے آپ کا نام ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کا نام ہے تو آپ کو پھر ایک کارڈ بنوانا پڑتا ہے اور وہ کارڈ آپ کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ہاؤسپٹل سے بنوائے سکتے ہیں وہ کارڈ ہے دوستوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے کا کارڈ آپ کو بنوانا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے بہت سے لوگوں کا کارڈ ایسا آ بھی رہا ہے تو وہ آپ داریکلی آپ گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں جا کر اس کا علاج کروا شکتے ہیں سب سے جن کا کارڈ نہیں آیا اور اگر نام ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تو یہ اپنا آپ وہاں پر نام لے کے بتائیے گا سب سے گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں جائیں یا پرائیویٹ میں کسی بھی سر مجھے آئیسوان کارڈ بنوانا میرا نام ہے تو وہ آپ کا کارڈ بنا دیں گے یا آپ کسی نزدی کے سی ایسی شنٹر بھی جا سکتے ہیں ایک آوان سروی شنٹر وہاں پر بھی یہ کارڈ بنوانا سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے کشبے میں کتنے ہاؤسپٹل ہیں اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اجیسے پر کلک کریں گے تو آپ کو سلوے اسٹیٹ چوز کر لینا ہے جہاں سے کیوئی آس ہاؤسپٹل دیکھنا چاہیں اور اس کے بعد ڈسٹک آپ کو چوز کر لینا ہے جہاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں کے اب رہنے والے ہوں آپ اپنے نزدیکی کا چوز کر لیں جس سے آپ کو یہاں پر آسانی ملے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو سلیکٹ ہاؤسپٹل پبلک یا پرائیویٹ کیسا آپ کو ڈھوڑنا ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں اور اس پیسلیٹی آپ کو سلیکٹ کر لیں کس کا آپ علاج کروانا چاہتے ہیں آپ یہ کلک کر لیں اور اس کے بعد ہاؤسپٹل کا نام بہت شارعہ آ جائیں گے آپ اس پر کلک کر دیں اور یہ کیپچر ڈال کے آپ کو سیکھ کر لیں کہ آپ کا یہ ہاؤسپٹل جو آپ نے سرچ کیا ہے یہ یہاں پر آئی شمان کیلئی الیجیبل ہے کی نہیں کہ آپ اس میں علاج کرا سکتے ہیں جیسے آپ سلیکٹ پر کلک کریں گے تو دیکھیں گا یہاں پر آج آتا ہے یہ جو آسپٹل ہے شنجے گاندی یہ آپ کا آئی شمان بھارت کا مفت میں علاج کرتے ہیں تو آپ جیسے کارڈ اپنا لے کر جائیں گے وہاں پر تو آپ کا پھل جو بھی علاج ہوگا چاہاں وہ دوا ہو چاہاں آپ کا ٹیسٹ ہو کسی بھی ٹائپ کا ہو بلکل آپ کو پیسہ نہیں لگتا ہے مفت میں پانس لاگ تک آپ علاج کروا سکتے ہیں تو یہ پورا ڈیٹیل تھا اگر آپ نے ابھی تک کے اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو پلیز وڈو کو لائک شیئر ضرور کریں اور شاد ساتھ ہماری سنل کو ضرور سبسکرائب کریں اور